بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی چٹ پٹی سی ریسپی شیئر کروں گی اس کا نام ہے دہی چکن تو یہ بہت ہی آسانی سے تیار ہوتی ہے اور اس کو ہم میرینیٹ کر کے رکھیں گے آپ چاہیں تو مسالے لگانے کے ساتھ ہی اس کو تیار بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو میں تیار کروں گے اس کو میرینیٹ کر کے تقریباً ایک سے دو گھنٹے میں اس میں مسالہ لگا کر اس کو رکھوں گی اس کے بعد پھر ہم اس کی تیاری کریں گے سب سے پہلے ایک باول میں آپ آدھا کلو دہی لے لیجئے اور اس میں ہم شامل کریں گے مسالے مسالوں میں سب سے پہلے آدھا ٹیبل سپون پی سی وی کالی مرچیں ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون پی سی وی لال مرچ اور فوڈ کلر اس میں شامل کروں گی زردے کا رنگ وہ اس میں شامل کر دیجئے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیجئے ساتھ ہی اس میں میں شامل کروں گی ٹیبل سپون سویا سوس اور ٹیبل سپون سرکا اور زیرہ آپ بھون کے اس کو کوٹ لیجئے اور کوٹنے کے بعد اس کو آپ دہی میں شامل کر دیجئے ساتھ ہی اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون لیسنہ درک کا شامل کیا ہے اور اس پیسٹ کو اچھی طرح سے مکس کر دیجئے اب ہم اس میں شامل کریں گے چکن تو چکن بھی تقریبا آدھر کلو کے قریب یہ چکن ہے اس کو آپ دہی میں مکس کر دیجئے اور ہم اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے تقریبا ایک سے دو گھنٹے کے لئے آپ چاہیں تو اس کو ڈائریکٹ تیار بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھوں گی اور تقریبا دو گھنٹے کے بعد ہم اس کی تیاری کی طرف آئیں گے تقریبا دو گھنٹے کے بعد آپ ایک پین میں ایک کپ آئل شامل کیجئے اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیجئے اور اس میں شامل کریں گے ہم ایک ٹیبل اسپون لیسنہ درک لیسنہ درک شامل کرنے کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیجئے ایک دفعہ سے سب مسالوں کو چکن میں اچھی طرح سے مکس کر لیجئے دیکھیں لیسنہ درک فرائے ہو چکا ہے یہاں اب چکن شامل کر دیجئے اور اس میں پانی شامل نہیں کرنا ہے کیونکہ دہی کے پانی میں ہی یہ تیار ہوگی تو اس کو ہم چیک کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں تو بہت ہی مزیدار سی یہ چکن تیار ہوتی ہے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد اب میں اس کو چیک کرتی ہوں تو دیکھیں مزیدار سی چکن تیار ہو چکی ہے مسالہ بھی اچھی طرح سے بھون چکا ہے گریوی یہ میں نے اپنے حساب سے رکھی ہے اگر آپ چاہیں تو تو اس میں تھوڑا پانی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں پانی شامل نہیں کر رہی یہاں میں ساتھ میں کوئلے کا دم دوں گی تو اسی طرح سے آپ بھی ریسیپی کو ٹرائے کیجئے ریسیپی اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا فیملی فرینڈز بھی شیئر کیجئے گا ساتھ ہی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں نان چپاتی اور پرہنٹے کے ساتھ مزیدار سی یہ دہی چکن کی ریسیپی تیار ہوتی ہے تو ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ